اس پرائیویٹ کمپنی کو جو طاقت حاصل ہے وہ حکمرانوں کی ہے وہ سیاسی جماعتوں کی ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو شہر کراچی سے منڈیٹ لیتے رہے ہیں اور ان لوگوں کی ہے جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں ان لوگوں کی طاقت کے نتیجے میں یہ ادارہ اتنا موزور بن گیا ہے کہ سب کچھ کے باوجود یہ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کر رہے ہیں ابھی کل کی تو بات ہے سندھ حکومت آئی میدان میں اور کہا کہ ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں اب رات کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ آج انہوں نے حکومت کے کلیجے پہ جسے کہتے ہیں مونگ دلنا بلکل اس طرح موزوری سے ڈھٹائی سے یہ اعلان کیا ہے اور میسیجز بھیجے ہیں کہ رات میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ انہوں نے پڑھانے کا اعلان کیا ہے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا معایدہ ہے جس کے تحت کوئی کمپنی یہاں پر کام کرے اور وہ کوئی چیز فلفل نہ کرے کوئی معایدے کی پاسداری نہ کرے نہ جنریشن بڑھائے نہ پیسے انویسٹ کرے نہ اپنے سسٹم کو اپگریڈ کرے ملازمہ کو نکال دے اور ان کے پیسے جو ہم سے پندرہ پیسے سی یونٹ سے وہ چارج کرتی چلی جائے اربوں روپے بن جائیں وہ کیسی ایسی چیز ہے جس میں یہ کمپنی کراچی کے عوام کے پیسے کلوب ہے کہ بیالیس ارب روپے ادا نہ کرے ایک پرائیوٹ کمپنی سو ارب سے زیادہ سوئی گیس کے پیسے اس کو دینے ادارے کے وہ نہ دے لیکن اس کے باوجود اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے ان کا لائسنس کینسل نہ کرے ان کو جیلوں میں نہ ڈالے ان کا فارنزک آڈٹ نہ کرے کیا سبب ہے اس کا ایک ہی سبب ہے کہ یہ حکمران طبقہ ہمارے سروں پر مسلط ہے نام نہات جمہوریت کی بات کرتے ہیں سیاسی عمل ان سے دور کا چھوکر بھی نہیں گزرا یہ بھی مافیائی طرز میں پاکستان کے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں یہ سیاسی مافیا یہ سیاسی مافیا جو ہر حکومت کے اندر موجود ہے ان حکومتوں نے اس ادارے کو اتنا طاقتور اور موزور بنایا ہے اور اس لیے بنایا ہے کہ میڈیا میں یہ باتیں سامنے آ گئی ہیں کہ کے الیکٹرک کی جو انتظامیاں ہیں یا اس کی جو شیر ہولڈر کمپنیاں ہیں وہ ابراج کیپٹل ہے اس نے تمام پارٹیوں کو خریدا ہے ان کی قیمت لگائی ہے اور اس قیمت کے بدلے میں کراچی کے تین کروڑ لوگوں پر یہ عذیت اور یہ عذاب مسلط انہوں نے کر کے رکھا ہوا ہے